بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ شعبان المعظم کی رخصت ہے ان قریب ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے اور مسائل زندگی میں بار بار میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں دن کے مسائل روزے کے ہوں شب کے مسائل ہوں دعاوں کے مسائل ہوں دیگر جتنے مسائل ماہ رمضان المبارک کے ہیں آپ سے ایک بار پھیلت جائے کہ آپ جلد از جلد اس کو ہمارے دفتر تک پہنچائیں سوالات کو اپنے وارس ایپ کے ذریعے آڈیو کے ذریعے ٹیکس میسیجز کے ذریعے ای میل کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے تاکہ آپ کے رمضان المبارک میں عامال صحیح طریقے سے آپ انجام دے سکیں اور دیگر ناظرین اکرام جو تیس ممالک میں اس چینل کو ملاحظہ کر رہے ہیں ان کو بھی فیض حاصل ہو اس سلسلے میں آئیے آج ہمارے درمیان حجت الاسلام جناب مولانا روح زفر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت حضرت عباس سٹریٹ جامعہ مسجد تشریف فرما ہے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آغا السلام علیکم ورحمت اللہ آہ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا شکر ایک عرصے کے بعد آپ آہ زیارات مقدسہ سے واپس تشریف لائیں انشاءاللہ آپ نے چینل ون کے لیے اور اس حقیر کے لیے ضرور دعا کی ہوگی ضرور الحمدللہ اس تمام مومنین کے لیے دعا کیے خدا ماند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہ ہی آگا بہت شکریہ اگر آپ کی جازت آغا سوالات زیادہ ہیں بسم اللہ آئیے دیکھنے سب سے پہلے سوال کس شہر سے آگا اس میں ایک اور وضاحت کر دوں بھائی کا سوال ہے ہمارے جان پور سے کہ صدقہ سید پہ حرام ہے تو سید کا صدقہ سید محتاج کو دے سکتے ہیں دیکھیں جو بات ہے سید پر صدقہ جو حرام ہے وہ واجب صدقہ حرام ہے واجب صدقہ شریعت میں معین ہے مثال کے طور پر سب سے واضح حج میں کوئی کفارہ صدقہ ہو گیا وہ واجب ہے ماہ رمضان کا کفارہ صدقہ ہے وہ واجب ہے اس طریقے کے جو واجب ہے یہاں انسان نے نظر کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا وہ واجب صدقہ ہے اس کے علاوہ جو صدقے ہم نکالتے ہیں اپنی صحت کے لیے بچوں کے صحت اور سلامتی کے لیے یا اپنے امام زمان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں یہ صدقے واجب نہیں ہیں یہ کوئی بھی نکالے اور کسی بھی مستحق اور حقدار کو دیا جا سکتا ہے کوئی ارجو نہیں وہ صدقہ جو حرام ہیں سعداد کے اوپر وہ واجب صدقہ ہے غیر واجب حرام نہیں ہے لہذا عزیزوں کو یا رشداروں کو اس طریقے کے صدقے جو اپنے حفاظت کے لیے نکالے سے دے سکیں اور دوسرے یہ کہ اپنے عزیز یا رشدار کو ہم اپنے حق میں سے دیں اپنے حصے میں سے بچا کے دیں ضروری نہیں کہ صدقہ یا کوئی سہم امام یا سہم سعداد یا اس پسیم سے دیں بلکہ خود جیسے ہماری ضرورت اپنے خرچ کے لیے ہم دوسرے اور کسی ذریعے کو نہیں اختیار کرتے اپنی آمدنی اور اپنی انکم کو استعمال کرتے ہیں اپنے عزیز رشدار ان کے لیے بھی اپنی ہی آمدنی اور انکم میں سے ان کے لیے بھی حق معین کریں یقیناً بہت اس کا آج رہے سواب ہے اور بہت برکتیں ہیں شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہلو میں حسن اسکری بول رہا ہوں اور شیڑونگ سے بول رہا ہوں اور میں جاوید بھائی کو سلام کرتے ہوئے ان سے اپنا یہ سوال بلکہ کلاریفیکیشن چاہتا ہوں کہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت اللہ علیہ یہ سب میں کیا فرق ہے اور سب کن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شیڑونگ سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ یا انہا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے مطالب کیا ہیں اور کن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سب احترام کے الفاظ ہیں کہ جب ہم اولیاء الہی معصومین خاص طور سے مکتب اہل بیت میں چاردہ معصومین کے جب اسما کو لیا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے علیہ السلام کا مطلب یہ کہ دورد و سلام آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ صلوات ہو آپ پر اور آپ کی عال پر رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو جائے یہ ایک دعا ہے اور اسی طریقے سے رحمت اللہ علیہ یعنی اللہ کی رحمت ان کے پر برکت ہو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو انسان استعمال کرتا ہے بزرگوں کے احترام میں امہ معصومین کا احترام میں اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی بھی بزرگ کا نام لیں اور یہ سیرت اور کردار معصومین کا ہے کہ انہوں نے بھی یہ ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنے بزرگ کا احترام کرو تو ٹھیک ہم ان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے اعتبار سے جو ہمارے احترام رہے جائے مثال کے طور پر صاحب کہنا بزرگ کے لئے جو بھی جناب کہنا اس کی تعقید ہے کہ احترام کے طور پر لیا جائے شکریہ آغا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں دلی سے حسین حدر رزی بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز مید کے کیا کام ہیں اور یہ نماز دوسری نمازوں سے کس طرح مختلف ہے کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ امام صاحب کے ہر لفظ کو دورائے جائے جو پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ نماز میت میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں جو امام ادا کرتا ہے مفہوم اور ذکر کرتا ہے اس کا دورانہ واجب ہے اصلا میں یہ نماز اس کا نام ضرور ہے لیکن در حقیقت ایک طریقے سے یہ گواہی اور دعا ہے میت کے حق میں تو جب انسان کھڑا ہے جماعت میں اور یہ اپنی پنجگانہ نماز نہیں ہے کہ صرف امام کی آواز کو سنے اس کا واجب ادا ہوگیا نہیں جو بھی امام کہہ رہا اس کو دہرائے یہ ضروری ہے لہذا اسی لئے کہا گیا کہ اگر انسان نہیں اس کو پوری نماز میت یاد ہے مختصر ہی جو تکبیرات ہیں تو مثلا پہلی تکبیر کے بعد اشہد اللہ محمد رسول اللہ تو سب کو یاد ہے دوسری تکبیر کے بعد سلوات پڑھتے اللہ محمد تیسری تکبیر تکبیر کے بعد اسی طریقے سے جو اور رکن مختصر سے چار چیزیں بیان کی اس میں سے چوتھی تکبیر بعد اسی طریقے سے مختصر جو چیزیں ہیں الفاظ انسان کو یاد رکھے اور اس کو کہہ دے تو اگر وہ تفصیل سے امام جماعت جو پڑھا رہا ہے نہیں بھی پڑھ پا رہا ہے تو مختصر تو توحید یعنی توحید کی گوائی دینا سلوات بھیجنا میت کے حق میں دعا کرنا لوگوں کے لئے دعا کرنا اللہ مغفر للمومین والمنات یہ کہنا اتنا انسان یاد رکھ سکتا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ انسان نماز میت کے ذکر کو دہرائے ورنہ نماز میت کا فائدہ خود اس انسان کو یا مردے کو نہیں حاصل ہوگا صرف کھڑے ہونے سے اور یہ اور بات ہے کہ اگر کسی ایک نے صحیح سے پڑ دیا تو واجب ادا ہو جائے شکریہ آغا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میری ایک جان لڑکی ہے اس کی شادی کی بڑی فکر ہے مولانا ہماری بہن اپنی بچی کی جوان بچی کی شادی کے لئے پریشان ہے انسان کو کوشش کرنا چاہیے فقط دعاوں سے فائدہ نہیں ہے اور یقینا سور تاہہ کا پڑھنا جو خود میں نے بھی عرض کی اور کسی نہیں بتایا ہوگا کہ پانی پر پڑ کے پوک اس غسل کرے اگر وہ بچی وہ لڑکی تو رشتے جلدی آتے ہیں سور تاہہ کی آیت نمبر غالبا ایک سو تیرہ چودہ تھی جس کو بتایا میں نے پہلے کہ اس کو لکھ کے اگر اپنے پاس رکھے تو رشتے جلدی آتے ہیں یہ سب کچھ اسی وقت ہے کہ جب انسان کوشش بھی کرے ایسا نہ کہیں سختی سے پابندیوں سے اپنے جو انہوں نے رکاوٹیں اپنے لے کھڑی کر دی کہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لہذا کوشش یہ کریں کہ رکاوٹوں کو اپنے دور کریں اور جو رشتے آ رہے ہیں اس کو قبول کریں زیادہ چھان بین اس میں نہیں بس یہ دیکھیں کہ دیدار ہے کی نہیں انسان اور قائدے سے آرام سے رکھ ستا ہے یعنی پھر دنیا پر یہ ساری رکاوٹ ختم کریں اور خداوند عالم سے دعا کریں خاص طور سے واجب نماز کے بعد ضرور دعا کریں کیونکہ واجب نمازوں کے بعد انسان واجب کو اپنے عدا کر لیتا اور اب جو کچھ بچتا ہے وہ دعا ہے خود اپنے لئے اس واجب نماز کے بعد اگر دعا کریں تو یقینا انشاءاللہ رشتہ آئے گا اور یہ سور تاہا کے ہمارے بھائی کا سوال ہے زہر اور اصر کی نماز کے درمیان وقت کتنا وقفہ ہونا چاہیے زہر اور اصر کی نماز کے درمیان وقفہ اگر انسان چاہتا ہے تو زہر کی نماز اول زوال پر پر وست زوال جسے کہا جاتا ہے جیسے برادران اہل سنت کی ازان ہوتی ہے اس وقت اصر کی پڑھ لے اتنا وقفہ بھی کر سکتے ورنہ ہمارے احمی اتھار نے اجازت دی ہے اور انہوں نے خود اپنے عمل میں نماز کو ایک ساتھ پڑھا ہے اور اس کے بعد آٹھ رکعت جو نماز اصر کا نافلہ اس کو پڑھ کے فورا ناصر کی نماز سرکار کی سنت ہے اور دونوں سنتیں ملتی ہیں سرکار سے تو یہ بھی ہے لہذا وقفہ اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کم سے کم ظہر کے نماز پڑھنے کے بعد فورا یعنی ظہر کے نماز پڑھنے کے بعد اگر تذبیح پڑھ لیا اقامت اذان کہلے اور اصر کی نماز پڑھ سکتا اور معمولاً جیسے جماعت ہوتی ہے مکتب اہل ویت کے چانے والوں کے مسجد ہیں اس میں جس طریقے سے جماعت ہوتی ہے اتنا فاصلہ کافی ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے سلام علیکم سلام 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 یہ سوال پھر ایک بار یہ تیسرے اپیسوڈ میں پھر میں دھور آ رہا ہوں کہ یہ لائف پروگرام نہیں ہے ریکارڈ پروگرام ہے جب آپ کا ٹیلی فون لگ جاتا ہے بی بج جاتی ہے تو مشین پہ آپ اپنا سوال درش کر دے ٹیلی فون پہ وہ مشین ہوتی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہے آپ جتنی بار بھی ہلو ہلو کرتے رہیں گے وہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا آپ برائے مہربانی جیسے ہی آپ ٹیلی فون لگا بی بجی بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ اپنا ٹیلی ویجن جو ہے ٹی وی سیٹ جو میوٹ کر دیجئے پیچھے کے ڈسٹربنس کو آپ برخواست کر دیجئے اور اپنا سوال درچ کیجئے اتمنان سے اور اس کے بعد میں آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا لیکن آپ جتنی بار بھی ہلو ہلو کرتے رہیں گے آپ کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا آئیے اسی الگ الگ تریجی تریجی پہ پڑھ دیجئے تو یہ کسی نے بتایا ہے کہ الگ الگ تریجی پہ نماز پڑھ اور یہ کب شروع ہوا ہے ایسا چیز ہی بتائیں اوکی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہے اس لئے ہم ایسا جانشینی کا مسئلہ آیا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ جانشینی کو بدلا گیا اور دو مکتب وجود میں آگئے ایک اہل بیت کا مکتب اور دوسرے خلافہ کا مکتب بلکہ تعلیمات کو بھی بدل دیا گیا وہ طریقے جو نماز کے رسول اسلام کے زمانے میں سرکار کے زمانے زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس ہاتھ باندھنے کو تکتف کو شامل کر دیا اسی طریقے سے نماز کی صورتیں بدلتی گئیں تو یہ اسی اول زمانے اسلام سے جس وقت دو گروہ میں مسلمان بڑھ گئے اسی زمانے سے جو کچھ لوگ اہل بیت کے راستے پر لگے رہے انہوں نے اسی طریقے سے نماز کو قائم رکھا جس طریقے سے پیغمبر اسلام سرکار رسالت مہاب نماز کو انجام دیتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو انہوں نے اپنے طریقے نئے نئے اپنا ہے اور نتیجے میں ان کے اماموں نے اپنے اجتحاد سے نئے طریقے اجاد کر دی اس لئے اختلافات ہو گئے اور نہ حقیقت میں روح نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو لوگ طریقے نماز میں اختلاف کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ نماز صرف اللہ کی عبادت ہے نہ یہ کہ ہم اپنے دل سے اور اپنے طریقے سے اور جو ترہ ترہ کے انداز ہیں اس کے ذریعے سے اپنی نماز وں کو روح نماز سے جدہ کریں شکریہ آپ کا سوال لیتے میرا نام فائز علی ہے میں تامیل نڈو کے ظلہ بے لور سے بول رہا ہوں میری دل سے دعا یہ ہے کہ وین چینل کو اور آپ لوگ تمام وین کے ٹیم کو خدا سلامت رکھے اور وین کی ترقی دن بدن زیادہ ہوتی جائے انشاءاللہ میرا ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پہلے بھی میں نے اس گزارش کو بھیجا تھا کہ چونکہ ہمارے ماحول میں کارٹونز بچوں کے زہر میں زیادہ اثر کرتے ہیں اس کی بجائے بچے دنیا بھر کے فالتو کارٹونز دیکھیں کیوں نہ ہم اسلامی کارٹونز کو کریں اور اس پہ ایک ٹائم بنا کے ڈالیں بلخصوص چار سے لے چھے بجے کے بیش میں بچوں کی فرصت کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بجائے بچے دوسرے کارٹونز دیکھیں اسلامی کارٹونز اگر دیکھیں گے تو اسلامی جو باتیں ہیں ان کے بچوں کے ذہن میں آئے گا اس طرح بچوں کے لیے بھی تربیت کا ماحول بن کے ذریعے بن سکتا ہے یہ میری گزارش ہے آپ لوگ اس پہ ضرور غور و فکر کریں تاکہ آنے والی بچوں کی جو نسل ہے جو آگے جوان ہوں گے جن پہ ہمارا دار و مدار ہوگا یہ ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس پہ پلیس آپ لوگ ضرور غور کریں میرا ایک سوال ہے کہ جیسا ہم نے حدیثوں میں سنا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ خدا کو یا تو نبی نے پہچانا یا تو علی نے پہچانا اسی طرح سے نبی کو اور علی کو بھی کیا اس بارے میں تصور کریں کہ سوائے رسول کے یا علی کے یا خدا کے ان تینوں کو تینوں میں سے کسی اور نے نہیں پہچانا اگر ہمیں ایک عام انسان کو خدا کو یا نبی کو یا علی کو پہچانا ہے تو کیسے پہچانا چاہئے اور پہچانے سے مراد کیا ہے اور اصل میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ خدا کو پہچانے جس طرح سے پہچانے کا حق ہے تو ہم یہ پہچانے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کیسے پہچانے ہم آپ کے پہلا جو سجیشن ہے انشاءاللہ متظمین تک ضرور پہنچائیں گو اور اسے میں پاس کچھ پروگرام ہیں ان قریب مولا علی یا احمی تاہرین کے یا نبی کو کسی نے نہیں پہچانے سیوہ اللہ اور احمی تاہرین کے اور احمی تاہرین کو کسی نے نہیں پہچانے سیوہ اللہ تو معرفت کے درجات ہیں اس سلسلے میں وضاحت اگر آپ کر دیں تو یہ حدیث اپنی جگہ پر مسلم اور وجہ ہے اور انسان جس پیکر خاکی میں ڈھلا ہوا ہے جو انسان کے اناصر ہیں جو انصر جس سے بنا ہوا ہے یہ مادہ ہے اور اس مادے میں کسی نور کا آنا بہت مشکل ہے تو ہم اپنی خلقت کے اعتبار سے جس حد تک خدا وند عالم سے قریب ہو سکتے ہیں کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائیں ہم خدا کی حقیقی معرفت تک نہیں پہنس سکتے نہ اللہ تعالی کی معرفت تک پہنس سکتے اور نہ ہی وہ انوار مقدسہ جس کو غدا وند عالم نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے ان نور تک پہنس سکتے نہ خدا کے نور تک پہنچ سکتے نہ ان تک پہنچ سکتے لیکن جب وہ نور کو مختلف طریقے سے ہم تک پہنچ آیا گیا ہے اور اس طریقے سے ہم تک آیا کہ متعدد سلم میں جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک وہ نور آیا اور پھر پیغمبر اسلام تو اس کو اتنا زیادہ پردوں میں رکھنے کے بعد ہم تک سامنے پہنچ آیا گیا ہے امی اتھار کے انوار کو تاکہ ہم اس کو کچھ حد تک ان سے قریب ہو سکیں پہچان سکیں اطاعت کریں ان اطاعت کے ذریعے پہچان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں رہا سوال ہے حقیقی معرفت تو وہ ناممکن ہے خدا کی حقیقی معرفت یا امی اتھار کی حقیقی معرفت ناممکن ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان پھر یہ کہ انسان پھر ان کی معرفت نہیں حاصل کر سکا تو ان کی طرف قدم بڑھ جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو اپنے وجود کو پاکیزہ بنائے گا جتنا زیادہ یعنی تذکیہ کرے گا اتنا زیادہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ اہل بحث سے قریب ہو جائے اور جہا اہل بحث سے قریب ہوگا تو خدا سے قریب ہو جائے اور یہ صرف اپنے نفس کی پاکیزگی اور اپنے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اب عبادتوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے کوئی اور چاہ رہا نہیں ہے حقیقت میں مطلب یہی معرفت حاصل کرنے کا جو ہم عام انسانوں کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفس کو پاکیزہ بنائے اور اطاعت اور عبادت کے ذریعے اہل بحث کی اطاعت اور خدا کی عبادت کے ذریعے جتنا قریب کر سکتے ہیں یہی اس کی معرفت ہے بہت مختصر ہے بہت ڈیٹیل یہ میں سنبھل ڈسٹک سے رفت بول رہی میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ عورتوں کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کر جواب دینے کی ذہمت فرمایا خدا حافظ ہماری بہن سوال کر رہی کہ شیعہ خاتین مکتب اہل بیت کی جو خاتین ہیں ان کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا کسی کے لئے نہیں ہے ہاں رہا سوال یہ کہ اگر ان کو کہیں سے کنفیوز ہیں اس بات پہ ہے کہ مصتحبات میں جب عورتوں کے لئے جو مصتحبات نماز کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں ایک مصتحب یہ ہے کہ وہ ہاتھوں کو سینے پہ رکھیں تو اب ممکن ہے اگر یہ سوال ہے تو مصتحبات جو توضیع تو مصتحب ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر لیکن ہاتھ باندھنے کا جو تصور پایا جاتا ہے امت مسلمہ میں وہ نشیوں کی بلکل نہیں بہت شکریہ آپ کا سوال لیتے ہیں میں تصمیم حیدر کلکاتا سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری کازن مجھے کوئی کام یا بھی کہے اس میں بھی اللہ کی خسن دے دے تو کیا کام کیا جا سکتے ہیں اللہ کی خسن میں اس بات کو ٹال بھی نہیں سکتے پلیز مجھے اس کا جواب دیں میرا دوسرا سوال یہ ہے مولانا کہتے ہیں کہ زنجیر لگانا نہیں چاہیے خون نہیں بہانا ہوتا ہے کہتے بارے میں ایسی بات بولتے ہیں تو یہ صحیح ہے تو کیا کہانی سن 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 چاہیے تو اس بات کا خلاص کریں پلیز مجھے اس بات کا جواب دیں شکریہ خدا حافظ ہاں ہماری بچی ہیں کالکتہ سے تین سوالات ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہر اپنا کام کرانے کے لئے قسم ہے تو اللہ کی قسم ہے کیونکہ ہم اس قسم پر عمل کرنا چاہیے بہرحال یہ بچی ہے اور اس طریقے سے سوال کر بہت اچھا ہے کہ اس قسم کے سوالات ذہن میں آئیں اور واقعا قابل قدر ہیں قسم دینا جو حملوں کی زبان میں عام طور سے رائج ہے یہ شاید بڑے بچے ہر ایک کے لئے سوال ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ رسم ہے یہ قسم نہیں یہ رسم ہے لہذا اس کو کسی بھی اتبار سے اگر حق ہے سچی بات ہے تو ٹھیک ماننا چاہا مان لے انسان واجب نہیں ماننا اور پھر اگر کوئی ایسے غلط بات میں قسم دلا دے اور اس میں کہے کہ ایسے کرنا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی میار نہیں ہے اس کا قسم کا قسم کی ایک خاص شرائط ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق اگر ہو تو اس پر عمل کرنا حاجب ہے دوسروں کے حق میں ایسا کچھ بھی نہیں قسم کہ دوسروں کو قسم دلا دیا جائے یہ کوئی ایسا نہیں دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ وہ ایک پرانا سوال ہے کہ زنجیر زنی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کرو کچھ کہتے ہیں منع کرتے ہیں جس پہ تو جس کے فتوے پہ عمل کرتا ہے اس مجتہید کے مطابق عمل کرے تیسا سوال یہ ہے جو ہم موجزات سنتے ہیں سرکار بی بی زہرہ کی یا دوسرے موجزات جو معتبر ہیں اس میں سے ایک کو ہمارے ہندوستان میں چونکہ ہم دوسروں کے ساتھ میں رہے تو اس کو لفظ کہانی کہا جاتا ہے اس میں کچھ آگے پیچھے اضافی باتیں ہیں یہ کئی بار آ چکا اس میں آخر اس میں جملہ پڑھا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے سے انکار کر دیا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی یہ اضافی بات ہے موجزات کی حد تک کیا آپ فرماتے آگا شہزادی کا جو موجزہ ہے وہ ایک یہودی آ کے جانا یہودی کے گھر میں اور دلہن کا مرنا پھر شہزادی کا نماز پڑھنا دلہن کا زندہ ہونا اور اس کے بعد وہ پوری شادی کا گھر کا مسلمان ہونا یہ موجزہ ہے بے شک یقیناً بے شک اس کو انسان اگر اپنی نظر منت میں مان کے اس کہانی کو اس واقعے کو موجزے کو پڑھے تو یہ ثواب ہے اور اس میں شہزادی کے فضیلت ہے اس میں کوئی باقی جو کچھ ہے اور اس پہ نماز اللہ کہنے کی دورت میں کچھ ہے ہوئی نہیں سکتا کہ اہل بہت کی جانب سے کوئی کسی کو نقصان کہیں پہنچ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر خود کو نقصان پہنچ آتا ہے اہل بیت کے جانب سے کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچ سکتا لہذا اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے یہ سراسر غلط ہے یہ چیزیں اضافی جیسا کہ جاوید بھائی نے کہا یہ بڑھا دیا گیا یہ سب پہ وہ پڑھتے ہیں ہم تشہد تشہد میں یہ پوچھنا ہے مجھے کہ کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے ہمارے بھائی پوچھو تشہد میں کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے تشہد میں کلمہ لا الہ اللہ محمد رضی یعنی شہادت تشہد کا مطلب یہی ہے کہ گواہی دینا خود لفظ تشہد کا مہن گواہی دینا تو ہمیں صرف وہاں پر خدا کی ویدانیت کی گواہی دینا جو ہم کرتے ہیں اور نبی کے رسالت کی گواہی دینی جو ہم پڑھتے ہیں یہی تشہد ہے بس اس کے ساتھ سلوات پڑھنا ہے شکریہ آگے پڑھتے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مارے فرد کسے کہتے مارے فرد تفصیل سے بتائی اچھا خدا حافظ دعاوں کی ترکات یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں اور انگاباد سے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا یہ قرآن ہے یا حدیث ہے یہ قرآن کی تعلیمات کا عقس ہے جو اہل بیت کی روایتوں میں آیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوچ کہ اگر اللہ کے حق کو عدا نہ کرے تو ماف کر دیا جائے گا اگر اللہ کے حق کو عدا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی بھولے سے نہ سمجھی کے طور پر یا کبھی خدا نہ کردہ گناہ میں بھی لیکن اس نے توبہ کر لیا تب حق اللہ کو اللہ ماف کرے گا حق اللہ میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اسے اللہ ماف کر سکتا ہے لیکن یہ انسان سوچ لے پہلے ہی سے کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ ماف کر دے گا ایسا بالکل غلط ہے لیکن حق کہ کسی کا حق اگر کسی کے اوپر ہے تو جب تک وہ نہیں ماف کرے گا خدا بھی نہیں ماف کرے گا ممکن ہے دنیا میں انسان نظر بچا کے نکل جائے لیکن آخرت میں جب حساب کتاب سامنے آئے گا تو سب سے بڑا گھاٹے میں انسان وہی ہوگا کہ وہاں عمل نیک لے لے گا تب اس کو ماف کر لہذا یہی پر حق الناس کو ماف کرا لے یقینا اگر حق الناس کو ماف کرا لیا تو حق اللہ ہماری کوتہیوں کو خدا ماف کر سکتا ہے دوسرا سوال ہمارے بھائی معرفت کیا ہے ابھی پچھلے سوال میں عرض کیا معرفت اور میں ون چینل کو بہت بہت ان کا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں کہ اچھی چیزیں وہ بتاتے ہیں جسے بہت زیادہ کہنے کا مطلب ہم معلومات ہوتے ہیں کہ یہ جو بائی کونے کرتے ہیں اور اگر کونے گھر میں بج جاتے ہیں تو کیا ان کو اپنے آنگن میں یا لون میں میں ان کو تھڑنا کر سکتا ہوں اگر آپ بتائیں تو بہت بہت شکریہ یہ ہمارے بررس اغیر میں بھی کچھ رواج اور رسم ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں نظر جو معصومین علیہ السلام کی کرتے ہیں 22 رجب ہو یا 3 شابان ہو 15 شابان ہم نظر کرتے ہیں جس برطن میں ہم عام طور سے مٹی کے برطن باعث رجب کو نظر کرتے ہیں تو ہمارے یہ اتنا احترام ہے کہ اس برطن کو بھی ہم ضائع نہیں کرتے ہیں ہمارے بھائی پچھ رہے ہیں اس کو گھر کے آنگان میں دفن کر دیں یا کیا کریں اگر اس برطن لوگوں کو اور دادہ آپ اللہ ہرام دعوت دیں گے اس کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو دفن کر دیں تو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں کوئی قباہ نہیں ہے لیکن اس میں قربت اللہ ہنیت نہ کیجئے گا بس آپ اپنے عقیدت کو یقین ہے کہ یہ زویہ ہے چمڑا شریعت طریقے سے زبا ہوا ہے تو یقینا ہو سکتی ہے اگر شک ہے تو نہیں شکریہ آگے بڑھتے میں دلی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ واجب غسلوں کے بعد وضو کرنا جائز ہے یا نہیں جمعہ کے غسل کے بعد یا واجب غسل کی ضرورت نہیں ہے حضرت آیت اللہ سسانی دام ظل العالی نے اجازت دیا ہے ان کے توضل مسائل میں تقریبا ستائیس قسم کے غسل ایسے ہیں جو کہ مستحب بھی ہیں جی ان کے بعد غسل کی ضرورت نہیں ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے فاجب غسل مسائل کے طور پر جو جرابت کا اس کے بعد وضو کرنا جائز نہیں شکریہ آگے بڑھتے میرا سوال یہ آپ کے لئے جو میرے پاس دکان پہ اہل سنت کے لوگ مدر سوئے گی کوپ سلے گئے یا محزید کہتے چند دعوت پیس دو کہ ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں اور دوسرا جو میں دکان پہ اپنے کام کرتا ہوں کتنے کتنے تک صحیح ہے کتنے سے کتنے غلط ہے ہمارے لئے اور ہمارے لئے شراب کیلئے بتاؤ جو مرہ شراب کوئی آجا یا اس سے بات کرنا یا کسی گل دینی یا کچھ ایسی بات ہو ہی اس کیلئے میں مولانا سے پوچھنا یہ تین سوال ہمارے بھائی کے ہیں تیسرا سوال واضح نہیں میرے لئے لیکن پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ دکان پہ برادران اہل سنت جو ہمارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ آتم مسجد کے یا مدرسے کے چندے کے لئے ان کو چندہ دینا کیسا ہے نیک کام کے لئے کاروبار میں جتنا سماج اور معاشرے میں اس کے جیسے ہے بس اتنا ہی لینا چاہے ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت ٹھگ ہے مہنگا بیچ رہا ہے ظلم کر رہا ہے اگر یہ کہا جانے لگے تو جائز نہیں ہے جتنا بس اتنا ہی حاصل کر سکتے ہے کہ شرابی کے ساتھ میں لیندین کرنا باتچت کرنا کیسا ہے غالبا یہ سوال تھا ہم شرابی کے ساتھ رابطہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی اصلاح کی غرض سے اس کو راستے پہ لا سکتا ہے باتچت کرنا چاہے تو کوئی عرض نہیں ورنہ اتیار آگے بڑھتے سلام علیکم مزور میرا نام میسیم رزی ہے اور میں ادیلی سے بول رہا ہوں سب سے پہلے تو میں ون چینل اور اس کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کامیاب چینل کے لیے اور دوسرا مولانا سب سے میرا ایک سوٹا کتہ بھی پال رکھا حالکہ کتہ ہمارے کمرے وں کے اندر تو نہیں آتا پھر بھی میں جاننا جاتا ہوں کیا ہمیں کتہ پالنا چاہیے یا نہیں پالنا چاہیے ہمارے بھائی کا سوال ہے ان کا پالنا سکتا انسان حفاظت کے لیے جو کتے ہوتے ہیں جو گھر کے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں لیکن صرف شوق میں نہیں پال سکتے اور اگر پالنا بھی آئے تو گھر کے باہر پالے یہ جو حفاظت کے لیے گھر کے اندر نہیں پالے گھر کے باہر پالے کیونکہ گھر کے اندر پالیں گے تو جو اس کے بال گرتے ہیں یہ سب ان چیزوں سے نجاست ہوتی ہے پھر اس کا پارک کرنا ہے لہذا گھر کے باہر دروازے پہ دروازے کے باہر اس طریقے سے حفاظت کے لیے نہیں بہت بہت شکری آگے بڑھتے مولانا جی میرا سوال یہ کہ آٹھ لوگ مجیدوں میں جاتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم سننی جامت والے ہم تبدی جامت والے ہم ایل ایجیس والے ہم ایمام کے بیچے نماز نہیں پڑھتے جبکہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے آپ مجھے بتائیے کہ کا تو تھائی اختلاف تھا لیکن اب اس قدر ہو گیا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جس مسلک مسجد ہے دوسرے مسالک کے مسلمانوں کا آنا ممنوع لکھ دیا گیا ہے کچھ ایسے مسلمان کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں ایک مسلک کے امام بہرحال اختلاف اور تفریقہ پھیلانا ہر لحاظ سے غلط ہے اور وہ کلمہ جو کہ کلمہ توحید ہے خود جس کی بنیاد پر سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں اگر وہی اسی خدا کی عبادت میں ہم اختلاف کریں یہ صحیح نہیں نماز اللہ کے لئے ہے اور اللہ کی عبادت ہے اور انسان کو خدا سے یہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز ہر انسان کو خدا سے قریب کرنے ذریعہ ہے اور اسی نماز کو ہم اختلاف کا سبب بنا لیں یہ نہیں ہے یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے جانا چاہیے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے کچھ بعض چیزوں میں ہم ہماری چیزوں کو نہیں مان رہا ہے تو بھی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام جائے کہ ہم سب ایک ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے نہ یہ کہ کسی مسجد میں مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کے ہم کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی ایک ایسے انسان کو جو لا الہ اللہ کہتا ہے اس کو روک دیں کسی بھی مسجد میں تمام مسلمانوں کو جا کے نماز پڑھنا چاہیے بلا تفریق کے کسی بھی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا چاہیے اور اس میں یہ بلا لیڈی نماز پڑھ دی ازان اور اقامت دے سکتی ہے اس کا جب جواب کی ہے اللہ حافظ ہمارے اس سوال کئی بار جواب دیا جا چکا کہ خواتین کے لیے ازان اور اقامت کہنا کیسا ہے صحیح ہے بلکل کہہ سکتی کہنا چاہیے بلکہ نماز پڑھنے تھا کہ اووشن جو دو مہینے کا کسی نے اگر کرایا ہو تو اس کی کتنی چاندی دی جائے گی اور چاندی دی جائے گی یا اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کس کو دیں اتنا معلوم کرنا ہے اگر خدانہ خاصتہ کسی نے اووشن کروا لیا بغیر عذر شرعی کے دیت کتنی ہے سونا چاندی یا پیسے کیا ہے چاندی ہی ہے اور اگر ایک سے چالیس دن ہے تو اس کا الگ نساب ہے اور اگر ایک تالیس سے ایسی دن ہے تو اس کا الگ نساب ہے اس کو توضیل مسائل میں تفصیل کے ساتھ اس کا نساب لکھا ہوا ہے دینا ہو گا اور جس نے وارشن کیا ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا جس نے کروایا ہے ماں ہو باپ ہو جو بھی ہے اس کو دینا ہے اگر ڈاکٹر نے خود کیا ہے تو ڈاکٹر کے اوپر واجب ہے اگر ماں باپ نے کروایا ہے تو ماں غیر مسلم ہے اس طریقے کے مسائل پیش آتے ہیں تو بہرحال ماں باپ پر دینا ضروری دینا اس کو ہے یہ جو بچہ ایمورشن میں گیا ہے یا جو بھی ہے تو اس کا وارث کون ہے تو وارث سب سے پہلے ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ کو خود دینا ہے تو مثال کے طور پر ماں باپ نہیں لے سکتے جی کیونکہ خود گناہ گار ہے تو نہیں لے سکتے تو اب اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا بھائی بہن بھائی بہن نہیں ہے اگر دادہ دادی جو میراس کا رول ہے جیسے پہلے طبقے میں جو ہے نہیں ہے تو دوسرے طبقے نہیں تو تیسے طبقے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا کوئسن یہی ہے شیعہ سننی پر پھر کیا ہے یہ سوال بار بار آیا ہے بار بار جواب دیا لیکن آگا مجھے بزاتے خود یہ سوال بہت اچھا لگتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہیں اس فکر میں ہیں کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا رسول ایک ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے تو پھر یہ اختلاف کیوں شیعہ سننی میں میں نے ارس کیا کچھ دیر پہلے اسی سوال میں کہ یہودی جو مشینری تھی اس زمانے میں جب اسلام آیا تھا وہ مسلمانوں میں اختلاف فیرانے پہ غالب آگئی چنانچہ مسلمان شیطانی اور یہودی سازشوں کا شکار ہو گروپوں میں بڑھ گئے اور اس کی بنیاد پر الگ ہو گئے اور دو راستے بن گئے ایک اہل بیت کا راستہ اور ایک مکتب اہل بیت سے ہٹ کے غیروں کا راستہ اس کی بنیاد پر آج یہ اختلاف سامنے آرہا ہے اور کوشش یہی کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ اپنے دین کے بارے میں تحقیق کرے اور دیکھے کہ حق کیا ہے اور اس حق پر چلنے کوشش کرے ان اختلاف اور اختلاف سے انسان کو بچنا چاہئیے بہت نقصان پہنچ رہا ہے بہت ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پانی جو زیادہ ضائع کرتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے اس سلسلے میں ہمارے چینل ون نے پروگرام چونکہ ہم دنیا کے مختلف علاقوں پانی کی شوٹیج ہے خاص طور سے ہندوستان میں اور خاص طور سے ہمارے مہاراشترا میں اور کچھ اور بھی صوبوں میں پانی کی بہت شوٹیج ہے تو یہاں ایک پروگرام چینل ون نے پیش کیا تھا دو دو تین تین منٹ کے جو کلپس ہے علماء کرام اس میں آپ نے بھی پانی کے سلسلے میں فرمایا تھا بھائی پوچھے اس طرح جائز ہے یا ناجائز پانی ویسٹ کرنا پانی اللہ کی نعمت ہے اور ہر چیز کی زندگی پانی سے قرآن مجید آیت یہ جاننا من الماء کل شین حییہ ہر چیز کو زندگی پانی سے ملتی جو چیز ہر چیز کو زندگی دے رہی ہے اس کو مار نا صحیح نہیں ہے ایسے تو کسی بھی اللہ کی نعمت کو ضائع جائز نہیں ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہم بھوپال سے بول رہے ہیں ایچ زیدی ہومہ زیدی ہلو یہ پوچھنا ہے کی کیا اصحاب قیف خاص قطمی کی فاتحہ دلائی جا سکتی ہے کیا جائز ہے کی نہیں ہماری بہن اصحاب قیف کے فاتحہ کے سلیم پوچھ رہی ہماری یہ غالب گمان یہ ہے لوگوں کا کہ مردوں کی فاتحہ ہوتی زندوں کی نہیں ہو سکتی ایسا کچھ ہے کیا سواب کا حدیعہ کرنا ہے تو کسی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے خاص طور سے مردوں کے لئے اور اصحاب قیف کے خدمت میں حدیعہ پیش کر دیں میرا نام رضوان علیہ میں سانکھنی گاؤں کا رینے والا ہوں میرا سوال ہے کہ شرابی کی بکشش کیسے ہوگی سانکھنی زلہ بلند شہر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے کہ کیا شرابی کی بکشش ہوگی یا کیسے ہوگی خدا بچائے اور محفوظ رکھے ہر مسلمان کو اس کی گناہ کی بڑے ہونے کو سمجھتا نہیں جو ان گناہ کی طرف جاتا ہے اگر توبہ کر لے شرابی اور توبہ ایسا ہے کہ دوبارہ پھر اس کی طرف نہ جائے اور خدا سے معافی مانگے تو یقینا خدا غفر رحی میں بخشش ہو جائے گی اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر کسی بھی صورت بخش بہت شکریہ اگلا سوال لیتے میں نسرین ساسر ہم سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی نے سائل کو اگر کی نماز کی حالت میں دی تھی تو وہ کون سوال ہی نہ تھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دن میں مولا علی نے چالیس جگہ دعوت قبول کیا تھا تو وہ کون سا مہینہ تھا اور میری یہ دعا ہے کہ وین چائن علی اس طرح ترقے کی منزل ترک کرتا رہے ماشاء اللہ امیس سے زیادہ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے یہ سب آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے خدا حافظ شکریہ ہماری بہن کے دو سوال ہیں ایک تو پہلا سوال یہ قرآن میں جو آیت ہے مولا متقیان کی حالت رکوم زکاة دینے کی وہ کس مہینے میں تھا وہ شیخ عباس قمی جو شیخ المحدثین انہوں نے مفاتی الجنان میں درج کیا وہ یہی ناظرین اکرام ہم جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ بریک کے بعد جب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو وارس اپ کے ذریعے جو سوالات ہیں ٹیکس میسیج جس کے ذریعے وہ آگا کے خدمت پیش کریں